مصطفی مصطفی فرانس صدر مرد آباد فرانس کی اشیاء کا بائکارٹ کرو بائکارٹ کرو بائکارٹ کرو بائکارٹ کرو بائکارٹ کرو سلام علیکم ورحمت اللہ صدر میں ان کو بچانور پہنا چاہیے انہوں کو پہلے تو ایک جوتے حق دار ہے جوتے لہر کو جوتے سے پہلے بھارنا چاہیے انگو اور اور دنیا میں انشاءاللہ آگے بھی چندر رہیں گا چلو سیاست کا رخ بدلہ ہے جس میں ہندوستان کا بھی ہے ملکہ ہندوستان کے وزیر آزم نے بھی ایسی تلات محصل ہوئی ہے کہ فرانس کے موقف کی تائیب کی ہے تو جہاں پر فرانس کی ہم مذہبت کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہندوستان کی اس حکومت کی بھی اس کی تائیب کی بھی ہم مذہبت کرتے ہیں فریڈم آف سپریٹ اور فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ہمارے مذہب کے جذبات کو مجروع کریں آپ ہمارے نفی شان میں غستاغی کریں میں اس بات کا اوپن میسج دینا چاہتا ہوں کہ مسلمان نبی کی شان پہ ذرا سا بھی آ جانے نہیں دے گا اس کے لئے جان لینے بھی تیار ہے اور جان دینے بھی تیار ہے امیل بھرکی جو اولاد فرانس کا جو خدر ہے اس نے بتاکی کی ہے انشاءاللہ تعالی دنیا کے کونے کونے کے محصلے ہیں اور یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان میں کے حصہ بھی ہوتی ہے تو مطلب کی جانوں کا نظرہ کرتے ہوئے جانے شاہدت لوش کروائیے اور انشاءاللہ تعالی یہ دنیا کے کونے کونے میں ایسے جان جاری رہے گا انشاءاللہ بار کوئی نہیں ہے تکبیر ناری تکبیر ناری تکبیر فرانچ سدر فرانچ سدر فرانچ سدر فرانچ سدر فرانس کی عشاء کا بائی کار کرو 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 مرنص صدر مرنص صدر مرنص صدر رہبرو رہنماء مصطفاء مصطفاء مرنص صدر محسین انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم محسین انسانیت امریکہ اسرائیل ان ملکوں میں اسلام کے خلاف نئے نئے قسم کی سازشیں رچی جاتی ہیں اسی طریقے کی ایک سازش فرانس میں ایک گتہ خانہ کارٹون کے ذریعے کی گئی یہ سلسلہ بوسینیہ کے ملک میں مسلمانوں کے خطلے ہم سے شروع ہوا یہ یہود نصارہ متحد ہو کر اسلام کے خلاف دنیا میں ایک جنگ کر رہے ہیں اور یہ سلسلہ وہاں سے شروع ہو کر عراق میں آپ جانتے ہیں کہ عراق میں جھوٹی افوا پھیلا کر گیاس کی جھوٹی افوا گیاس کی پھیلا کر عراق میں پانچ لاکھ مسلمانوں کا خطلے ہم کیا گیا پھر اس کے بعد افغانستان میں ایک جھوٹا بم دھما کا بہانہ بنا کر عراق کے اندر بھی ساڑے چیل لاکھ مسلمانوں کا خطلے ہم کیا گیا اگر جس وقت بوسینیہ میں مسلمانوں کا خطلے ہم ہوا اس وقت اگر متحدہ طور پر چھوپن اسلامی موالک متحد ہو کر رکھ اس کا مخابلہ کرتے تو نہ آپ کو عراق کا واقعہ آتا نہ آپ کو افغانستان کا واقعہ آتا یہ بات تمام مسلموں والوں کے لیے انتیائی شرم کی بات ہے کہ یہود مسارہ ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہوئے بھی وہ اسلام کے خلاف متحد ہو کر لڑ رہے ہیں اور ہم مسلمان ایک ہو کر ایک رسول کو ماننے آلے ایک اللہ کو ماننے آلے ایک دوسرے کی مدد نہیں کر رہے ہیں آج جوسی کا انجام ہے کہ فرانس کے اندر موالک کو چھوڑ کر تمام یورپ متحد ہو کر اسلام کے خلاف جنگ میں سازش میں ملوویس ہو رہے ہیں لہٰذا تمام اسلامی موالک کے ہماری اپیل ہے کہ آپ متحد ہو کر ان شرط پسندوں کے خلاف مخابلہ کریں حالی میں ہمارے کلے سٹیٹمنٹ آیا ہندوستان کے طرف سے کہ وہ فرانس کی تشتیزانہ کاروہی کی تائید کرتے ہیں یاد ہم یہاں کے حکومت سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ اس طریقے کے بیان بازے سے اعتراض کریں کیونکہ ہندوستان کے عوام 80 فیصد سیکولر ہے اور سیکولر 80 فیصد عوام اس طریقے کے پرمینسٹر کے بیان کو حکومت کے بیان کو خبول نہیں کرتی آپ تمام سے یہ ہماری اپیل ہے کہ جہاں جہاں کہیں بھی فرانس، امریکہ، اسرائیل کے پروڈیکٹ ہے اس کا بائیکار کریں اور بائیکار ایسا نے ایک دو تین اپنے استعمال آنے چیزوں کو نہیں اگر آپ گولی استعمال کریں آپ بیمار ہیں اور ان کی گولی سے آپ کو شفا ہوتا ہے تب بھی آپ کہہ کی وہ گولی کو استعمال نہیں کریں چاہے آپ کی سبت بگر جائے یہ خربانی سمجھ کر آپ کہہ کی اس کا ہر ایٹم کا بائیکار کریں جس کسی نے بھی ہمارے حضور کی توہیم کی ہے غصہ کی کی ہے یہ ان کو زیادہ سے زیادہ سزا دینے کی کوشش کیجئے یہ میرے مسلمان بھائیوں بہنوں ان کی ہے ان کی ہے ان کی غصہ کسی ہے ان کا خر سامان بھائن کیجئے اور یہ سب پرانچ گورنمنٹ کی مزمت کرتے ہیں یہ سب مسلمان بھائیوں آپ لوگ خاموش مت بڑھ جئے اس کے لیے کشنا کچھ خدم اٹھائیے جل سے جل